بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خاجہ امین الدین علی اللہ شہر خدا معاشوک ربانی رحمت العالمین کہ درگا شریف بیجاپور ویجے پورا کرناٹکہ میں موجود ہے یہ انتو بیجاپور میں بہت سارے اولی اللہ کے درگاہیں موجود ہیں اور خاجہ امین الدین علی اللہ شہر خدا معاشوک ربانی رحمت العالمین کہ بہت سارے کرامتیں موجود ہیں ان میں سے ایک بڑی خرامت یہ ہے کہ جب بھی کوئی اولی اللہ آپ سے ملنے آتے تھے تو پہلے آپ کے سوڑیوں کے پاس رک جاتے تھے اور وہاں پہ ذکر اور دعائیں فرماتے تھے ذکر اور دعائیں فرمانے کے بعد ان کا جو بھی رومال ہے وہ نکال کے سوڑیوں پہ رکھ دیتے تھے اگر وہ رومال جل جاتا تو وہ اولی اللہ سمجھ جاتے تھے کہ خاجہ امین الدین علی اللہ شہر خدا معاشوک ربانی رحمت العالمین آج جلال میں ہیں اور وہ اندر نہیں جاتے اگر رومال نہیں جلتا تو وہ اولی اللہ سمجھ جاتے تھے آج جمال میں تھے اور حضرت زمال میں ہیں اور جا کے ملاخت کرتے تھے تو خاجہ امین الدین علی اللہ بہت بڑے ولی تھے اور ان حضرت کی بہت ساری کرامتیں ہیں اس درگاہ کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ جہاں پہ ابھی درگاہ بنی ہے وہ بوڑی ہے اور جس وقت پہ خاجہ امین الدین علی اللہ شہر خدا زندہ تھے اور ان کا وصال کا وقت خریب آیا تو خاجہ نے اپنے مریدوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ اگر میرا وصال ہو جائے تو میرے جسم مبارک کو مٹی میں مت دفن کرنا میرے جسم مبارک کو اس بوڑی کے پانی کے اوپر چھوڑ دینا اور ایک مرید نے آپ سے پوچھا کی آپ ہمیں ابھی جیسے فائز پہنچا رہے ہیں آپ کے وصال کے بعد بھی ہم کو آپ سے فائز پہنچے گا تو خاجہ نے فرمایا کہ ابھی جیسے فائز پہنچا آپ لوگوں کو پہنچ رہا ہے ویسے آنے والے دنوں میں بھی فائز پہنچے گا جیسے کہ خاجہ امین الدین علی اللہ شہر خدا مہاشو کے ربانی رحمت العالمین نے فرمایا ویسے ہی آپ کے وصال کے بعد درگاہ کو بنانا تھا تو اس کے لئے تھوڑا وقت لگے گا تو آپ کے جسم مبارک کو کہتے ہیں کہ تین مہینوں کے لئے ابھی جو درگاہ ہے وہاں سے تھوڑے دور میں ایک جگہ ہے جس کو چاور کھنڈی کہتا ہے ایک جگہ بھی ایک چھوٹی سو روم جیسی ہے اس جگہ پہ آپ کے جسم مبارک کو تین مہینے تک رکھا گیا تھا اور جب ابھی جو موجودہ درگاہ ہے وہ تیار ہو گئی تو آپ کے جسم مبارک کو لاکھے پانی میں جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے آپ کے جسم مبارک کو چھوڑ دیا آج بھی آپ کا جسم مبارک پانی کے اوپر ہے اور اس باوری میں نیچے جانے کے لیے درگاہ میں ایک جگہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جگہ سے وہ دراستے سے نیچے باوری تک پہنچتے ہیں آپ لوگ ضرور اس درگاہ کو قیارت کیجئے اور اسے دعا فرمائیے کہ اللہ ہم سبھی کو نیک توفیق دے اچھے انسان بنائے شکریہ موسیقی موسیقی